اشتركوا في القناة وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا هُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُمْ وَرَدُوَاً وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَهْتَهَا الْحَنَحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم حضراتِ گرامی یوں تو یہ بات بالکل واضح طور پر آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ فضیلت کے اعتبار سے نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام ہے آج آپ کے سامنے چند ایسی باتیں بیان کی جائے گی جس سے وہابی مذہب کی پول کھلتی ہوئی نظر آئے گی ایک طرف آپ جب دیکھیں گے کہ یہ لوگ یومِ صحابہ مناتے ہیں لیکن صحابہ کی شان میں ان لوگوں نے ایسی ایسی گستاخی کی ہے جو گستاخی کے معافی کے قابل نہیں ہے جب تک کہ وہ علیہ الاعلان توبہ نہ کر لے اپنی اس گستاخی سے تو کوئی بھی انسان اس کو معاف نہیں کر سکتا میں آپ کے سامنے ان کی گستاخیوں کو لے کر آؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ کی جو فضیلت ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے صحابی کہتے ہیں اس کو اس خوشنصیب بندے کو کہا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی اس کو صحابی کہتے ہیں جیسا کہ شرع نخبت الفکر میں صحابی کی تعریف لکھی گئی ہے اور یہ عقیدہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں تمام صحابہ اکرام ہدایت پر تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت سنائی ہے اور کیا ہے اللہ ان سے راضی ہے ان کے لئے کامیابی ہے ان کے درجات بلند ہیں ان کا ذکر عدب سے کرنا واجب ہے ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ منافقت ہے دین اسلام سے خروج اور اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف سے کسی صحابی کی عظمت کو بتانے کے لئے کسی دوسرے صحابی کو گالی دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہوتا ہے اور تمام سوفیہ اور سلحہ اور اولیاء کاملین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کی عزت و احترام کرنا یہ ان کا عدب کرنا ان کا ذکر عدب کے ساتھ کرنا یہ بلکل ہم تمام کے اوپر کیا ہے واجب ہے اگر کوئی شخص ادنا سبھی گستاخی کسی صحابہ کی شان میں کر رہا ہو تو وہ شخص منافق کہلاتا ہے کیوں اس لیے کہ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر سو میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سور سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ یعنی مہاجرین یعنی جو صحابی ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ اور انصار یعنی جو صحابی پہلے سے مدینہ میں تھے یعنی اللہ کے رسول کی مدد کی اس کو انصار کہتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ بڑی کامیابی میں اس آیت کریمہ سے تو ساتھ طور پر صحابے کرام کی عظمت کو نبی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ صحابے کرام کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور ایسے وعدہ کیا ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے سورہ حج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم کو چل لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے تمہارے باپ ابراہیم کی ملت اللہ نے تمہارا نام پہلے مسلمان رکھا یہ اس سے بھی صحابے کرام کی عظمت ثابت ہو رہی ہے کیونکہ یہ آیت بھی صحابے کرام کی بڑائی اور فضیلت میں وارد ہوئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر اٹھاسی میں اللہ تعالی فرماتا ہے لیکن رسول والذین آمنوا معاہ جاہدوا بے اموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ و اولائکہم المفلحون لیکن رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کیے ان کے دل پر مہر نہیں لگی ہے اور وہی لوگ کامیابی والے ہیں اور کون ہیں وہ صحابی ہیں سورہ حدیث کی آیت نمبر دس میں اللہ فرماتا ہے وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اور ہر نبی کے ہر صحابی کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا لہٰذا جو شخص صحابہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے وہ جہنمی ہے جو شخص صحابہ کے راستے سے کیا ہے ہٹا ہوا ہے وہ جہنمی ہے اور کیوں قرآن فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے اس کے لئے ہدایت واضح ہونے کے باوجود اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ پھرا ہم اسے ادھر ہی موڑ دیں گے اور اسے جہنم میں چھونک دیں گے اور وہ بری 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 جگہ ہے مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کے راستے پر صحابہ کے راستے پر نہ چلے گا وہ جہنمی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص صحابہ کو تکلیف پہنچاتا ہے گالی گلوج کر کے وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے تکلیف پہنچاتا ہے جیسا کہ آج کل کچھ نام نہاد مجاور جن کو کہ کوئی علم نہیں ہے کوئی رتبہ نہیں ہے بس نام نہاد مجاور جو ہے صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جو شخص صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ماقل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تربیز شریف باب و فضل من راہ النبی جلد دو صفحہ نمبر دو سو چھبیس میں حضرت عبداللہ بن ماقل سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے بعد تم انہیں تانو تشنی کا نشانہ نہ بناو جس نے ان سے محبت کی میری محبت کے سبب ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بوز رکھا میرے بوز کی وجہ سے بوز رکھا اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ناراض کیا اور جس نے اللہ کو ناراض کیا قریب ہے کہ وہ اپنی پکڑ میں لے گا لہذا اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ کسی صحابہ کی ادنا سی شان میں گستاخی کرنا یہ گویا کہ نبی کے لیے نبی کو تکلیف دینا ہے اور ایک ہی حدیث جس کو کہ امام ترمیزی نے بھی روایت کیا جلد دو صفحہ نمبر دو سو ستائیس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور جس کا حدیث نمبر ہے تین ہزار چھ سو تہتر حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے کسی صحابہ کو گرا نہ کہو اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اوہد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے تو کسی صحابی کے ایک آدمد کے خرچ کے برابر ثواب نہیں پائے گا اور ترمیزی جلد دو صفحہ نمبر دو سو ستائیس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم انہیں دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم کہو کہ اللہ کی لانت ہو تمہارے شر پر اب ذرا دیکھئے کہ کچھ لوگ کیا ہے ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بریلوی حضرات جو ہے یہ سنی بریلوی حضرات جو ہے وہ صرف برا بھلا کہنے کو جانتے ہیں ارے برا بھلا ہم یوں ہی نہیں کہتے ہم صرف اور صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ اگر کسی صحابہ کو تم دیکھو کہ وہ شخص برا کہہ رہا ہے تم یہ کہو کہ اللہ کی لانت ہے یہ مت دیکھو کہ نصب کون سا ہے حسب کون سا ہے یہ نہ دیکھو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے تو اس پر لانت بھیجو یہ مشکات شریف صفحہ نمبر پانچ سو چوپن میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہے ان میں سے جنس کی پیروی کروگے ہدایت پاؤگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ترمیز شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ تم پر میری سنت اور خلفہ راشدین مہدیین کی پیروی واجب ہے اسے مضبوطی سے پکڑ رہو اور چھوٹنے نہ دو تو اب یہ بتائیے کہ صحابہ اکرام سب کے سب فضیلت والے ہیں قرآن بھی اس کا ثبوت دے رہا ہے اور احادیث بھی اس کے بارے میں بتا رہی ہے لیکن تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں پھر حضرت عمر ہیں پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جیسا کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فقہ الاکبر صفحہ نمبر 113 میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں سے افضل ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں تو اب آپ کو میں نے یہ بتایا کہ صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے لیکن آپ دیکھو کہ ان مجاوروں نے اہلِ حدیث کے نظریے کو اپنے اوپر باندھ لیا ہے کیونکہ اہلِ حدیث لوگ جو ہیں وہ صحابہ کی شان میں بہت ساری گستافی کیا کرتے ہیں جیسا کہ اہلِ حدیث غیر مقلدین وہابیہ کی صحابہ کے ارام سے دشمنی کا ایک نظریہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کئی کتابوں میں کیا ہے صحابہ اکرام سے دشمنی کا نظریہ ذکر کیا ہے جیسا کہ اہلِ حدیث کا مشہور عالم وحید الزمہ ہے جس نے اپنی کتاب حدیث المہدی کے جلد ایک صفحہ نمبر 96 میں لکھا ہے کیا لکھتا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہ کہا جائے کہ شیخین شیخین سے مراد حضراتِ ابو بکر وہ عمر رضی اللہ عنہما یہ شیخین سے مراد ہے کہتا ہے وہ کہ شیخین کا دگر صحابہ سے افضل ہونا یہ اجماعی مسئلہ ہے اس کو لوگوں نے اہلِ سنت کی علامات میں شمار کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اجماع کا دعویٰ تسلیم نہیں ہے اجماع کا دعویٰ کیا ہے تسلیم نہیں ہے اب دیکھئے کہ وہابیوں کے نزدیک جو ہے حضرتِ ابو بکر اور حضرتِ عمر رضی اللہ عنہما کو دگر صحابے کرام پر فضیلت یہ تسلیم نہیں ہے یہ وہابی تو خود کہہ رہنے کہ تسلیم نہیں ہے حالانکہ آج تک اہلِ سنت والجماعات کا یہی موقف چلا آرہا ہے کہ یہ حضرتِ ابو بکر اور حضرتِ عمر رضی اللہ عنہما کو اور صحابے کرام سے افضل ماننا یہ اہلِ سنت والجماعات کا اجماعی عقیدہ ہے جیسا کہ شرح فقی اکبر کے صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پر یہ بات ذکر کی گئی ہے اور اس کی دلیل جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو کہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انٹھانوے میں حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کنہ فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدلو بے ابی بکر احداً سمع عمر فرمایا کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر پھر عمر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی صحابہ کو نہیں مانتے تھے اب اس حدیث سے یہ بات بالکل معلوم ہو گئی کہ شیخین یعنی حضرتِ ابو بکر اور حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام صحابہ اکرام کے نزدیک مسلم تھی لیکن اہلِ حدیث کے ایک عالم معیناز عالم کے نزدیک یہ بات مسلم ہی نہیں اب آپ فیصلہ کرو کہ اہلِ حدیث کے معیناز عالم کی بات مانو گے آپ یا بخاری شریف کی بات مانو گے یہ لوگ صرف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اہدیث کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ابو دعو شریف حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹھائیس میں حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ابو بکر پھر عمر ہے تو اب خود ظاہری حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابے کرام نے خود نبی سے اس کا موقف لیا نبی جانتے تھے بیدت ہے مگر اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بات بلکل شروع سے ہی چلا رہا ہے جیسا کہ امام ربانی مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خلفہ راشدین کا ذکر خطبہ میں اگرچہ شرائط خطبہ سے نہیں ہے لیکن شعار اہل سنت ہے اسے جان بوجھ کر بقصد سرکشی وہی چھوڑے گا جس کا دل مریض ہے اور اس کا باطن گندہ ہے اگر مان لیں کہ کسی نے تعصب اور عناد کی بنیاد پر نہیں چھوڑا پھر بھی حدیث کی اس وعید کا کیا جواب ہوگا جو جس قوم کی مشابت اختیار کرتا ہو وہ اسی قوم میں سے یہ مجدد الفثانی کی عبارت ہے تو اب مجدد الفثانی کیا فرماتے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں خلفہ راشدین کا ذکر کرنا یہ شعار اہل سنت ہے جو اسے جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ دل کا مریض اس کا باطن خبیص ہے اور وہ سخت وعید کا مستحق ہے یہ تو مجدد الفثانی کی بات ہے لیکن وحید الزمان حدیت المہدی کے جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو دس میں جو کہ مشہور اہل حدیث علم ہے وہ کہتا ہے کہ اہل حدیث خطبہ جمعہ میں خلفہ راشدین اور سلطان وقت کے ذکر کا التزام نہیں کرتے کیونکہ یہ بیدت ہے یعنی یہ کیا ہے بیدت کہہ رہا ہے اور امام مجدد الفثانی اسے کہہ رہے ہیں شعار اہل سنت اور اس کے بعد نیز آگے لکھتا ہے وہ کہ خطبہ میں خلفہ راشدین کا ذکر کرنا سلف سالحین سے منقول نہیں اس لیے اس کا چھوڑنا کیا ہے بہتر ہے اب ذرا بتائیے کہ یہ وحید الزمان جو ہے اہل حدیث جو ہے یہ صحابہ سے کتنی دشمنی رکھ رہا ہے ارے یہ دشمنی کی تو دلیل ہو گئی کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے خطبہ میں ان کے ذکر کو بیدت شمار کیا ہے اب آپ خود فیصلہ کریں اور ان کی ایک گستاخی بتا دو کہ ان کی گستاخی یہ ہے کہ بعض علماء جو ہیں صحابہ سے افضل ہیں ان کے نزدیک ان کے نزدیک کیا ہے بعض علماء جو ہیں یہ صحابہ سے افضل ہیں جیسا کہ وحید الزمانہی حدیث المہدی کے جلد ایک صفہ نمبر نبے پر ذکر کیا ہے کیا ذکر کیا ہے کہ یقیناً اس امت کے بہت سے متاخرین علماء عام صحابہ اکرام سے علم و معرفت اور سنت کی تبلیغ میں افضل تھے علم میں بھی افضل تھے معرفت میں بھی افضل تھے اور سنت کی تبلیغ میں بھی کیا تھے افضل تھے اس بات کا کوئی اقل مند انکار نہیں کرے گا اب ذرا دیکھنا یہاں تو حدیث کہہ رہی ہے کہ صحابہ سب سے افضل نبی کے بعد لیکن یہ کہہ رہا ہے یہ تو گستاخی نہیں تو اور کیا ہے آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے اور ایک بات تو وحید الزمانے تو حد کر دیا آگے اس کی کتاب ہے نظل العبرار کے جلد دو صفحہ نمبر 94 میں وہ لکھتا ہے کہ بعض صحابہ فاسق تھے فاسق کا مطلب کیا ہے گنہگار لکھتا ہے کہ اس سے وَمِنْهُ يَعْلَمُ لکھتا ہے وہ یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ کس صحابہ فاسق ہیں جیسا کہ وَلِيد بِنْ اُقْبَا اسی طرح مُعَوِيَ بِنْ عَبُوْ سُفِيَان اور عمر بن آس اور مغیرہ بن شعبہ اور سمرہ بن جندب کے حق میں کہا جائے گا کہ وہ فاسق تھے اللہ کو اپنے یعنی ان صحابہ فاسق کا مطلب گنہگار گنہگار کا مطلب جہنمی اور نبی اللہ نے کیا ہے صحابہ کو جننک کا وعدہ کر دیا ہے تو اب ذرا بتاؤ کہ یہ وحید الزمہ کی بات مانو گے یا قرآن کی آئیت کی اور بعض ان کے حدیث اہلِ حدیث کے ایک مولوی نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کہ ان کی خلافت جدا یوں خلافتِ راشدہ ہم کہتے ہیں حضرتِ علی کی وہ کہتا ہے کہ نام نہا دیے خلافتِ راشدہ ہے ان کی خلافت کوئی خلافت نہیں جیسا کہ اہلِ حدیث کا مائنہ ظالم فائز عالم صدیقی اپنی کتاب خلافتِ راشدہ کے صفحہ نمبر پچپن اور چھپپن پر لکھتا ہے کیا لکھتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ خود ساختہ حکمران عبوری دور کو خلافتِ راشدہ میں سمشمار کرنا یہ سریح بد دیانتی ہے مگر غیروں نے جس چابک دستی سے آن جناب کی نام نہاد خلافت کو خلافتِ حق کا ثابت کرنے اور عبنائے سوابیت سے درآمدہ درآمد کرنے مواس سے کچھ تواریخ کے صفات میں قلم بند کیے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی وہ لکتا ہے اس کا میں خلاصہ بتا دوں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت خلافتِ راشدہ نہیں ہے جو ان کی خلافت کو مانے وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے بعد مزید لکھتا ہے کہ ہمیں اس مقام پر مقرر یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ سیدنا علی کے نام نہاد خلافت نہ تو قرآنی میار پر پوری اترتی دکھائی دیتی ہے اور نہیں نبی اکرم صلی اللہ علی علیہ وسلم نے آپ کے خلافت کے مطالب کوئی اشارہ فرمایا یہ خلافتِ راشدہ کے صفحہ نمبر اٹھتر پر ذکر ہے یہ بھی حضرتِ علی کی شان میں استاخیم اور اہلِ حدیث کا مشہور عالم مولانا محمد جونہ گڑی نے لکھا ہے طریقِ محمدی طریقِ محمدی صفحہ نمبر چالیس پہ کہ حضرتِ عمر موٹے موٹے مسائل اور روز مرہ کے مسائل میں غلطیاں کیا کرتے تھے اللہ یہ ان کے علماء صحیح کرتے ہیں سب اور صحابی غلطیاں کیا کرتے تھے اور فتابہ ستاریہ جلد تین صفحہ نمبر پچاسی اور فتابہ علماء اہلِ حدیث جلد دو صفحہ نمبر ایک سو نوازی ون سی ونٹی نائم اس کی بھی میں بات آپ کے سامنے پیش کر دوں کیا پیش کر دوں کہ وہ لکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ بیدت کے موجد تھے یعنی بیدت ان کے زمانے میں صادر ہوئی ہے وہ کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہما کے دور میں جمعہ کی ایک ہی اذان جو خطبہ کے وقت ہوتی ہے دی جاتی تھی خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک اذان کا اضافہ کیا جسے آج جمعہ کی اذان اول کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے دور سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا اس پر عمل چلا رہا ہے لیکن اہل حدیث مولوی محمد جونہ گڑی نے لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ حضور کے زمانے اور آپ کے بعد دو خلیفوں کے زمانے میں تو اس دوسری اذان کا وجود بھی نہ تھا حضرت عثمان کے زمانے میں ایجاد ہوئی جو وقت معلوم کرنے کے لیے زورہ بازار کی بلند جگہ کہلوائی جاتی تھی نہ کہ مسجد میں پس ہمارے زمانے میں مسجد میں جو دو اذانیں ہوتی ہیں وہ سریح بیدت اور کسی طرح جائز نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ حضرات وہابی غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث اور سچے مسلمان کہتے ہیں ان کے علماء نے صحابہ اکرام کی بارگاہوں میں کیسی کیسی گستاخیاں ان کی عبارتوں میں کہیں رافضیوں کا رفض ملے گا تو کہیں خارجیوں کی صحابہ دشمنی کی واضح مثال ہیں پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی کتاب و سنت اور طریقی صحابہ پر کیا ہے عمل کرنے والے اب میں نے آپ کو چند باتیں پیش کر دی ہے ایک طرف میں نے صحابہ کی عظمت کو کیا ہے اہلِ حدیث کی یہ بالکل واضح گستاخی بتائی اب آپ فیصلہ کریں کہ اہلِ حدیث کے نظریے کو آپ اپنائیں گے یا اہلِ سنت کا نظریہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو اپنائیں گے میں آپ پر فیصلہ کرتا ہوں اے میرے نوجوانوں اب بھی وقت ہے کہ ان کے بحقابے مناؤ اور وہ طریقہ جو طریقہ محمدی ہے اس پر عمل کرو اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفی کتا پر عمل اسلام موسیقی